رام بندر میں لڈو منگ آئے گئے اور وہاں جو لڈو بن رہے تھے وہ پرانی سپلائی اور پرانے طریقے سے بن رہے تھے بیچ میں جو ٹینڈر نیا نکالا گیا اور اس میں یہ نئی کمپنی جو تمیلناٹ کی آگئی اس کے ایک سیمپل میں دکت ہے تو رام بندر میں جو لڈو گئے میں دعوے سے کر سکتا ہوں کہ وہ اس درمیان کے نہیں ہیں پہلی بات کہ آپ کی ایک چنتہ دور ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس درمیان میں مارچ اپریل میں جون جولائی میں جو لوگ گئے ہوں گے ان کے ساتھ یہ دھرم بھرشت ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ آستھا یہ دھرم اور مانتے ہیں کہ مندر میں ہم جا رہے ہیں پرساد میں ہیں تو کم سے کم گاہ کی چربی یا موشیوں کی چربی یا مچھلی کا تیل یہ سب ہم نہ ہی کھائیں پرہیز کریں سناتن پر اپنا کمو بش ایسی ہی رہی ہے نوالکسورداش دی یہ مندر میں ایک ٹرسٹ ہے ٹرسٹ جو ہے وہی ٹینڈر نکالتا ہے وہی سپلائی کے لئے کہتا ہے معاف کیجئے گا تین سو بیس روپے کلو پر کوئی کمپنی شدھ دیشنی گاہی کا گھی دے رہی ہے تو آپ کو پہلے سیمپل تو پہلے ہی چک کر لینا چاہیے یہ بعد میں جب شگایتیں آتی ہیں اس کے بعد کچھ چک ہوا ملکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سیمپل چیک کر کے ہی ان کو آرڈر دینا چاہیے تھا کچھ سمان مگا آکے پہلے چیک کر لینا چاہیے تھے پرن تو میں تو کہہ رہا ہوں کی جس پرکار کی گلانی امنوں کے ہدایے میں ہے بھگوان کے پابن پرسر میں جہاں لیسن پیاج جانا بھی برجت ہو وہاں بھگوان کے سیوہ میں بھگوان کے پرساج میں جس پرکار کا آوچھ بھوڑن آوچھ سامگری ڈالی گئی وہ بھگواتی اپراد ہے ایسے اپراد اچھم میں ہوتے ہیں میں تو یہ آپ کی دن میں مادن سے نیویدن کرنا چاہتا ہوں وہاں پر ریپلا میں جو اپنے رپتی بھارا جی ہیں وہاں کی پرچین پرمپرا ہمارا ہاتی رام بٹھا ہے وہاں آج بھی ہے جن ہاتی رام بابا کے ساتھ بھگوان چوپر کھیلتے تھے وہ انہیں پرکٹ کیا بھگوان کو سرکار نے دیرے 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 کبجہ کرنا شروع کیا سنت پرمپرا کو سمات کر دیا دیکھ رہے کہ مہداتو پتا کرتے کہ وہ بھاوپردان ہے اب وہاں جتنے ٹرشٹ میں لوگ ہیں دیوستہ میں ہیں وہ سب جیادہ تر سنا عیسائی ہیں اور ان کو کئی بھگوان سے باستہ ہی نہیں ان کے کوئی آستہ نہیں ان کے ترم کسی کا بھو لے اور نہیں کالے نہ دیرہا ہے لاکھوں بھکتوں کے ساتھ جو انیا ہوا ہے اپراد ہوا ہے اس سے کون اس کا دن کون مبتے گا ہم آسا ہے ہماری آستہ کے ساتھ اتنی بھی کھلوار ہو سکتی ہے کبھی سوچ نہیں سکتے ایسا تو آسر کال میں بھی نہیں ہوا تھا دانوں کے کال میں بھی نہیں ہوا تھا لوگوں کے ساتھ آستہ کی کھلوار ہوئے اور میں تو آپ نے مہدن سے ریبین کرنا چاہتا ہوں بھارت سرکار کو سناتن آئے ہو بنانا چاہیے اتنے مٹھمندر ہیں ان کی ویبستہ ہمارے اکھاڑے دیکھیں گے آپ لوگ پوری سرکار چلا ہو اکھاڑے اور مٹھمندر ہمیں چلا رہے دو کیونکہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے آپ کے الگوٹ آلا کرنا جانتے ہو پیسہ لینا چانتے ہو تین سو ساڑک تین سو روپے میں دیسی گھی پہ ملتا ہے کیا اصلی گھی ارے بھئیہ ریفانڈ نہیں آ رہا تین سو روپے میں تو گھی کاؤں سے آ جائے گا ہم ان کو بدنی کا دروازہ نہیں کھنے تا کہ تین سو بھیس روپے اپنی سو روپے میں کوئی گھی دے رہا ہے مہنت راجودہ جی آپ چونکہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آج ہی لوٹے ہیں بالا جی کے مندر سے آپ نے اپنے بال بھی وہاں ارپت کیے ہیں اس گھٹنا کو لے کر کہ آپ کو پریسر میں یا جو شردھالو وہاں جا رہے تھے ان کے بیچ میں کوئی چرچہ دکھی کوئی آکروش دکھا بہت لوگ یہ بہت چرچہ کا وشہ ہے اور ہر بیقتی چرچہ کر رہا تھا کہ بتاؤ ہم لوگ سرناتون پرمپرا کو ماننے والے ہیں اور کوئی بتا رہا ہے کہ گھرائی کی چرچہ دکھل ہے یہ بہت انہیں ہر بیقتی کچھ ان کو چرچہ کر رہا تھا لیکن پوچھ جو مہارا جی ابھی نوالکشورداز جی مہارا جی کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی سادھو سیوہ میں ہوتا تو ایسی گھٹنا نہیں ہوتی کیونکہ اس کو سدھ روپ سے کامرشیل پرپس سے لوگ اپیوگ کر رہے ہیں ہمارے ہی سدھ دیسی گھی کا بھوگ لگتا ہے اور آپ نے کہا گھو ماتا کی گھی ہم لوگ ساڑھے چھے سو روپے کیلو میں مانگاتے ہیں اور آپ بتا رہے ہو کہ تین سو بھیس روپے کیلو میں کیا ملے گا گھی ملے گا گھو ماتا کی گھی ملے گی تین سو بھیس روپے کیلو میں تو سدھ روپ سے جو جو ڈیائی پال کا تھی بیوستہ بیوستہ تھی وہ سدھ روپ سے کہیں کہیں سے وہ لوگ انبالو تھے وہ لوگ ملے ہوئے تھے یعنی کہ منافع کمانے کے لیے آپ نے گھٹیا گھی دے کر کے اور لوگوں کی آستھا کے ساتھ کھلوار کیا کھلوار کیا آستھا کو بیچ دیا آستھا کو بیچ دیا سناتن پرمپرا کو نشت کرنے کا پریاس کیا جارہا ہے آپ بتاؤ کہ ہم پیاج لہسون تک برجی تھے ہماری ہاں ڈھاکور جی کو بھوگ میں نہیں لگتے اور آپ اس پرکار سے میں آتا ہوں تھوڑی تھوڑی جانکاری مندر کے بارے میں اور ہم لوگ جے دیتے ہیں جی جی بھانجی اپنی بات پورے کر لیں آپ ٹھیک ہے میں لوڑتا ہوں درشکوں کے لیے چونکہ ہمارے دونوں مہمان جڑے ہوئے ہیں یہ مندر بھارت میں سربادک مہاتمی کا شردھا کا جو کیندر ہوئے ہوتے ہیں یہاں ان میں سے ایک ہے پانچ ہزار سال پرانی بات ہے بھگوان شری وینکٹ شورج نے شری نواز بھی کہا جاتا ہے بالا جی بھی کئی لوگ وینکٹ چھلپتی کے نام سے بھی پکارتے ہیں انہوں نے تیروملا میں اپنا نواز بنایا اس جگہ کے نام تیروملا ہے جسے تیرومتی ہوتا ہے یہاں آنج پردیش جو پردیش مرا ہے اس کا جلا ہے تیرومتی اور تیروملا کی پہاڑی تیرومتی 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 اسی لیے بالا جی تیرومتی کہتے ہیں بھگوان وینکٹشور ہیں وشنو کے اوطار ہیں اور مانا جاتا ہے کہ وہ کلیوگ میں لوگوں کے کشت پریشانیوں مصیبتوں کو ہرنے اور ان کی منکوامنا کو پورا کرنے کے لیے ہی دھرتی پر عوستت ہیں اور یہی کارن ہے کہ ستھان کا نام کلیوگ ویکنٹ بھی کہا جاتا ہے یہاں کے دیوتا کو کلیوگ پریش دیوام کہا جاتا ہے اگر میں تیرومتی کے تیہاس کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری آپ کے ساتھ ساجہ کروں تو تیہاس کاروں کے بیچ میں کچھ رائے الگ الگ سی آپ کو دکھائی پڑے گی لیکن اتنا ضرور ہے کہ پانچویں شتابدی تک یہاں جاتا ہے کی چول ہویسل اور ویجائنگر کے راجاؤں نے اس مندر کے نیرمان میں مہت پرن آرت یوگ دان یا جس کو آپ چند کہتے ہیں دیا تھا 1933 میں اس مندر کا جو منزمنٹ پرابند کا کام سن کہتے ہیں اس کو مدر سرکار نے لے لیا کیونکہ تب مدر بس ہی سٹیٹ تھا تو اس سرکار کے تہت آگیا اور ایک انڈیپنڈنٹ منزمنٹ کمیٹی بنی جس کو تیروملا تیرپتی کے ہاتھ میں اس مندر کا پرمند سون پا گیا انتھ پردیش کے راج بننے کے با تمیل ناٹ سے الگ ہو کر انتھ راج بن اور ٹی پرکاش موہا کے پہلے مکھ منتری بنے اس کے بعد سمیتی کا پونر گٹھن ہوا اور ایک پرشواشنی کا دھکاری کو آندھ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بھگوان وینک اٹشوار کے سامنے رکھی جو تین مورتیاں ہیں وہ ان کے پرتی ان کی بھگتی کو درشوات ایسی رائے رہی ہے کہ شری کرشن دیو رائے کرشن دیو رائے کو آپ جانتے ہوں بڑی راجہ انہوں نے دو جنوری پندر سترہ کو ان مورتیوں کے ستھاپنا کی تھی کرشن دیو رائے جب بھی ہوتا ہے تو تین رام یاد آتے ہوں گے آپ کو ان کے دربار اور کرشن رائے من ڈیو من ڈیو پرشد ہوا 1843 میں اس تین ڈیو کمپنی نے تیروپتی مندر کا پرشواشن ہاتھی رام جی مٹ یعنی کی اگلی چھ پیڑیوں تک ہاتھی رام جی نے اس مندر کو سمبھال اس کے بعد TTP یا TTD کہیں اس ادنیم کے تحت تیروپتی دیو ستھانم TTD اس کی ستھاپنا ہوئی 1951 میں اس ویوستہ کو بھی بدل دیا گیا 1951 میں مدراز ہندو دھارمک اور دھرمارت بندوبستی ادھنیم کے ذریعے اس کو ہٹایا گیا سال 1966 میں مندر کو اندر پردیش کے دھرمارت اور ہندو دھارمک سنسطانوں کے قانون کے تحت راجی کے بندوبستی ویوہاق کے سیدھے نیانترن میں رکھ دیا گیا اس کے بعد سال آیا 1989 اور اس سال 1966 کا جو قانون تھا اس کو بدل کر ترملا 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 دیوستانم ادھنیم بنایا گیا آج ترملا 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 دیوستانم جس کو ہم TTD کہتے ہیں اندر پردیش سرکار کے نیانترن میں سرکار دیکھ رہ کرتی ہے اور TTD کے پرمک کی نیوکتی بھی سرکار کے ذریعے ہی ہوتی ہے اس مندر سے ملنے والا جو پیسا ہے جس کو آپ چندہ بھی کہ سکتے ہیں وہ اندر پردیش کی سرکار کے الگ الگ کام میں استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ سرکار پبلک سب وش میں استعمال کرتی ہے اب مندر تیروملہ تیروملہ تیرومتی دیوستانم کے ذریعے سنچالی تھے اور جیسا میں نے آپ کہا کہ اندرپردیش فرکار کے تحت یا ٹرسٹ آتا ہے اور اس کا پیسہ پورا کا پورا اندرپردیش فرکار ہی منجز کرتی ہے یہ ایک بات مہنت راجو داس جی دیش میں بہت سارے مندر ہیں جن کا نیانترن سرکاروں کے پاس ہے اور جتنی مسجدیں ہیں مدرسے ہیں مدرسوں کو چھوڑ دیتا ہوں لیکن مزاریں ہیں قبرگاہیں ہیں وہ وقبور دیکھتا ہے اور وہ ایک الگ سمنانتر ویوستہ ہے مندروں پر سرکار کا بیٹھ ہوئی ہے لیکن مجدوں کو آپ نے ستن چھوڑ کے رکھا ہے یہ بھی ایک بھی سوال ہے آپ کے بات سرکار سے نیویدن یہی کر رہا ہوں دیس میں پانچ لاک سے اوپر مندر کو سرکار نے ایک وائر کر رکھا ہے پہلی بات دوسری اگر رکھا ہو آپ سے نیویدن کرتا ہوں یہ ڈاٹا مجھ کو اپلند کرایا جائے ایک بھی نہیں مندر کے بیرود میں ستائیس کانون کانگریس سرکار نے بنایا کس پرکار سے سراتن کو توڑا جائے کس پرکار سے مٹ مندر کو سرکار کبجے میں رکھا جائے جو بھالکال سادھو ہے میں اگر کائرکمے میں گیا تھا بیہار اور بیہار جاننے کے بعد جب سنت سے بتا کیا تو سنت رو رہے تھے بھالکال میں سادھو بنے آج ان کا عمر ہے چھا چھر سال اور آج بیہار دھرمادہ بورڈ ہے اس نے کہا کہ اس میں ایک سرپنچ رہیں سکریٹی رہیں گے گاؤں کے اور آٹ دس پنچ رہیں گے سب بھالکال جو لوگ مٹھ کے جامین کبجہ کر رکھے تھے سب بھالکی سادھو سے دروح رکھیں گے سادھو ڈاڑتا تھا بھٹکار تھا اب سب نے مل کر اس مہاتمہ کو نکال دیا اس نے کہ بتاؤ راج ہرمان جی کے جنب اس تھلی پر عیسائی مشنریوں نے کبجہ کر لیا وہاں جو پوچ سنت تھے ملے تھے رو رہے تھے جب کوڑ کا آدھے سے جیسے کوڑ کے کوئی بھیکتی پہنچ تا وہاں مندر کا بھوٹ لگ جاتا ہے جیسے کوڑ کے بھیکتی کو ہٹنے کے بعد وہاں پھر سے چرچ کا بھوٹ لگ جاتا ہے وہاں پہ ہرمان جی کی مورتی کے جگرہ پہ وہاں پر ان لوگ نے مشیق مورتی رکھ دیا ہے جیسے تمام ایسے مندر جہاں پر عیسائی کو نکت کر دیا گیا جیسے کی را جیسے ایک بڑا محنت راجو داد جی اٹھایا ہے پر سنگ جو ہے کشکندہ کاند میں بھگوان رام اور ہنمان کی بھیٹ ہوتی ہے اور وہیں بللاری جو زلا ہے اس کے آس پاس وہیں ہنمان جی کا جن مانا جاتا ہے آپ راجو محنت داد جی کہ رہے ہیں کہ ہنمان جی کا جن ہوا تھا جہاں مندر ہے اب اس کو کشن مشنریوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور دیش میں دو طرح کی ویوستہ ہیں مندروں پر نینترن تو سرکاروں کا ہے لیکن گرجا گھروں پر اور مسجدوں پر سرکاروں کا نینترن نہیں ہے تو یہ دھرم دیش ہے اور کیسی یہ ویوستہ ہے ان کا ایک سوال ہے اس پر میں آپ کی راج جان چاہتے ہیں دیکھیں سرکار کی بسمتہ یہ ہی جات ہو جاتی ہے ہمارے ہاں لکھا سم بیدھان سم بیدھان سب کے لئے سمار روپ سے ہے وہ لوگ سیری آس کے انسان چلتے کوئی مسلمان آپ کے سمدھان کو نہیں مانتا مطلب ہوگا تو مانے گا تو نہیں مانے گا کوئی چرچ کو چلانے والا حیسائی آپ کے سمدھان کو نہیں مانتا تے دیکھے ہندوی تو ہم ہم مارے گی ہم 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 جان جائے گی بہت سمی تش اللہ ہے پورے دیس کا اسلام کرنا اور عیسائی کرنا یہ سرکار ہے وہاں سرکار ہیں وہ سب عیسائی ہو گئے اور کچھ لوگوں کے رائے صحیح ہے کچھ لوگوں کے رائے یہ ہیں کرنا ہے سرکار ہے